کرونا کرفیو کے چلتے لوگ ڈاؤن نے ویپاریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے سولن میں کپڑے جوتے اور کاسمیٹک کے علاوہ بیوٹی پارلر جم ریسٹورنٹ اور ہوتلز کا ویبسائی پوری طرح پر بھاویت ہوا ہے آمدنی کے سبی راستے بند نظر آ رہے ہیں ویپاری مانسک روپ سے تناب سے گجر رہے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھ کر جلہ پرشاشن نے سبتہ میں دو دن کچھ ویبسائیوں کو کھولنے کی انمتی پردان کی تھی جس کی وجہ سے ارتفعبستہ آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹنے لگی ہے کرونا کے خوف میں اپنے گھروں میں بند شہروازی بھی اپنے گھروں سے نکلنے لگے ہیں حالانکہ یہ سنکھا کافی کم ہے اور لوگ نیموں کا پالن کرتے ہوئے بزار میں جا رہے ہیں ویپاری بھی احتیاط کے ساتھ لوگوں کو سمان دے رہے ہیں سورنڈ کے ویپاریوں نے بتایا کہ جب سے لوگ ڈان ہوا ہے سبھی ویبسائیوں کو کافی زیادہ فرق پڑا ہے شہروازی کیول اپنی جرورت کا سمان خرید رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے گھرہا کا بینہ سوچے سمجھے خریداری کر لیتا تھا لیکن اب ویب بہت زیادہ سوچ کر ہی کچھ خرید رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ویبسائی چوپٹ ہوتا جا رہا ہے وہیں موبائل بھی کریتا اس سنکٹ کے کال میں خوش نجر آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آن لائن شکش آرم ہونے سے ان کے ویبسائی میں تیجی آئی ہے اور لوگ جم کر موبائل بھی خرید رہی ہیں ہم دیکھیں ایسا ہے کہ بینہس میں تو فرق پڑا ہے بینہس کافی ڈاؤن ہوئا ہے اور سباویکسی بات ہے جب چالیس پہنٹالیس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد کچھ الٹرنیٹ ڈریس پہ دکانے کھولے گی تو اتنا زیادہ لوگوں کا ریسپانس نہیں رہے گا پر جو اس میں سب سے پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور لوگوں کی جو منٹالٹی آ رہی ہے ہمچر پردیش کے اندر یا سولن شہر کے اندر وہ منٹالٹی آ رہی ہے کہ انہوں نے اس وقت دکانداروں نے بھی ادیوگپتیوں نے بھی اپنے ویپار کو چھوڑ کے ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف دیش کے لئے کام کر رہے ہیں دیش ہیتھ میں چل رہے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں دو ہزار بیس کا جو ورش ہے وہ ورش صرف اپنی جان بچانے کا ورش ہے جان ہے تو جہان ہے اگر جان رہے گی تو پھر اگر پوری عمر کمال لیں گے درمیان لوگ صرف اپنی جرورت کی چیزیں ہی لے رہے ہیں باقی سمان ہی لے رہے ہیں اور وہی لوگ آ رہے ہیں جو اپنا جرورت کا سمان لینا چاہتے ہیں پہلے کھل کر کام ہوتا تھا ہر کوئی آدمی اپنے جرورت سے اپنے سمان بھی خرید لیتا تھا مگر اب وہی سمان خریدتا ہے جو اس کی دیلی نیوز کا ہے ہم اپنی بات کریں چاہ کسی بھی بزنس کی بات کر لو سب کے بہت برے حال ہیں نہ تو کوئی ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے بسوں کا آنا جانا آب گیا رہا آٹو سب بند ہے اور پھر لوگ بھی اس چیز کو پروپر نہیں سمجھ پا رہے ہیں جیسے ڈسٹینسنگ کر رکھنے چاہیے تو اس طرح کی جو ہے پروپر لوگ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں جو یہ ہمارا خاص کر جو موبائل کا بزنس ہے اس میں ویسے تو جتنے سکولز وغیرہ ہے انہوں نے آن لائن سٹڈیز کی ہے تو موبائلز تو ہمارے بھی کی ہی ہیں تو موبائلز میں تیسی کوئی دکت نہیں آئی ہے لیکن جو باقی سپلائی والی بات آ جاتی ہے کوئی سپیر پارٹس ہے یا کوئی رپیر والا سیکٹر ہے سریس والا جو سیکٹر ہے اس میں تھوڑی سی دکت ہے کیونکہ سمان جو ہے وہ ہمارا ڈیلی سے چلتا ہے سارا تو سمان سمون تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے جتنا سٹاک مارکٹ میں اویلیبل ہے بس اسی کو کنزوم کرنا پڑ رہا ہے اور وہ آل موسٹ آل موسٹ اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب اس سمان بھی مارکٹ میں رہا نہیں ہی ہے تو جب تک مومنٹ نہیں ہوتی ہے یا کوڑیر سرویسز یا ڈیلی سے کچھ نہیں چلتا ہے سمان تو تب تک دکت اب زیادہ دکت آئے گی اب تک تو پھر بھی چل رہا ہے لیکن